میری 1992 کی پیدائش ہے اور آپ کا 1992 کا جو پروفیشنل آپ کا جو کریئر ہے وہ سٹارٹ ہوئے ہیں دیکھیں کتنے بوری بات ہے آپ نے خوادین کی عمر ایسے تھوڑی بتاتے ہیں آپ بڑے رام سے کہہ سکتے ہیں میں دو ساتھ دو میں پیدا ہوں گا لیکن یہ سچ بات ہے 1992 میرے کریئر کا سٹارٹ ہے اور میں نے میوسک چیلنج سے سٹارٹ لیا تھا سکول کالیج سے مجھے گانے کا شوق تھا میں گاتی تھی وہاں سے میرا سٹارٹ ہوا گانے کی طرف تو ہم نے آنا ہی ہے پہلے ہم آپ کے بچپن سے سٹارٹ کریں گے آپ کی پیدائش کہاں پہ ہوئی اور کہاں پرورش پائی سکول کا تھا اور پھر کیسے اس کریئر کی طرف آپ کا آنا ہوا بیسیک ہی سر میں لاہور میں ہی بیدا ہوئی اور میرا بچپن بھی لاہور میں ہی ہوزر ہے جو میں ٹرک کیا میں نے وہ تستی کریڈارٹ کتیٹرل سکول سے اور میری جو گراجویشن ہے وہ ہے کوین میری کالیج سے تو یہ میرا بچپن کا چھوٹی موٹی چیزیں ہیں اور کریئر کا آغاز آپ کا کیسے ہوا اور اس میں کیا کیا مشکلات آئیں آپ کو سر کریئر کا آغاز تو میرا سکول سے ہو گیا تھا کیونکہ گانے کا شوق تھا بلکہ گھر سے ہی ہو گیا تھا گانے کا شوق تھا گاتی پھرتی تھی ہر طرف ہاں یہ ضرور ہے ججک نہیں تھی کانفیڈنٹ تھی یہ ہی تھا کہ کوئی بول دیتا کوئی بول بھی دیتا تھا کہ نہ گاؤ تو تھوڑی در بعد بعد میں بھول جاتی تھی کہ کسی نے منع کیا پھر گاتی رہتی تھی لیکن جب سکول گئی سکول میں کلاس فیف سکس میں جا کے ٹیچرز نے جب ان کے کانوں میں آواز پڑی تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ کو گانے کا شوق ہے کہتی تھی جی پھر اس کے بعد جب ہماری سکول میں بارہ ربی لبل کا ہونے والا تھا ہم سیلیبریٹ کر رہے تھے اس کو تو ناتیا مقابلہ بھی تھا اور ہاؤس بھی اوپن کرنا تھا پھر سکول کے طرف سے اس دن مجھے ڈر لگا فرس ٹائم کیونکہ تین چار لوگوں میں گانا is something else اور پورے سکول کے سامنے گانا ایک مشکل میں بھاگ گئی لیکن مجھے میری ٹیچر نے بلویا ہے میں سے زینہ شاکر بھاپس بلویا اور وہاں سے میں نے اپنے نات کا جو میں رسل صلاح تھا وہ میں نے شروع کیا اس کے بعد میں سکول سے ہوتی ہوتی جب میں کالج گئی میری گرومنگ سکول میں شروع ہو گئی کیونکہ میں بریک ٹائم میں جب میری ٹیچرز فارغ ہوتی تھی بریک ٹائم ہوتا تو سب میری فرنڈز باہر گھوم پھر رہے ہوتی تھی اور میں واحد جو تھی وہ سٹاف روم میں ہوتی تھی چائے بنا رہی ہوتی تھی تو بڑا اچھا وقت تھا اور آپ کو پتا ہے اس دور میں بھی اس دور میں ایکچلی استادوں کی جو تازیم اور ان کا جو احترام تھا عدب و احترام تھا وہ ایک اوری لیول کا تھا تو مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی کہ یہ وہ ٹیچرز ہیں جن سے ہم سیکھتے ہیں پڑھتے ہیں لیکن ہماری جورت نہیں ہے کہ اگر یہ ہمارے پاس سے گزر جائے تو ہم بڑی خاموشی سے پیچھ اٹھ جاتے تھے کہ یہ ہمیں دیکھ نہ لیں یہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے تو وہ اس طرح سے ہوتے ہوتے میں کالیج چلی گئی کالیج میں ایک وہ اسی طرح ہاؤس اوپن کرنا تھا نات پڑھی میں نے اللہ غریب کرامت کرے بیگم کلسوم نواز شریف ایز ای چیف کیس تھی وہاں ماجر میں نے نات پڑھی نات پڑھنے کے بعد شی کال می اند سیڈ کہ بیٹا آپ نے بہت شی نات پڑھی اند اس کے بعد انہوں نے مجھے دو ہزار روپے انہام کے طور پر دی اس وقت تو بہت زیادہ تھے یہ کس سن کی بات تھے صحیح میں آپ کو بتا رہی ہوں نائنٹی ٹو کی بات نائنٹی ٹو کی بات تو انہوں نے جب وہ مجھے ٹو تھاؤزنڈ دی ہے وہ میں نے میں تو کھا گئی اس وقت خیال بعد میں مجھے خیال ہے مجھے سنبھالنے چاہیے یہ سمینیرز ہوتے ہیں جو آپ کو ان بڑھ لوگوں کی طرف سے بلتے ہیں تو وہاں سے کالیج سے لیکن اس وقت کے دو ہزار کھائی لینے چاہیے تھے اس وقت کے دو ہزار میں سے مجھے صرف دو سو ہی ملا تھا آپ کو بتا ہے نا ہم آئے ہیں چھیل لیتی ہیں وہ انہیں پیسے تو کی کرنے ہیں درپڑا تو وہ لے لیے تھے انہوں نے اس وقت سے پھر آگے بڑی ہم مشرقی معاشرے میں رہتے ہیں تو یہاں تو گائیکی میں آنا ایک مرد کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے تو ایک خاتون کے لیے گھر سے آپ کو کیسے مطلب سکول کالیج کا تو ہو گیا لیکن گھر والوں سے کیسے پرمیشن ملی یا کیا ماحول تھا کیسے سٹارٹ ہوا بہت مشکل تھا میرے لیے انتہائی مشکل تھا کیونکہ ہمارے گھر میں کیونکہ ہم مل دومینیٹڈ سوسائیٹی اور یہ بھی سچ ہے کہ ہمارے ماں باپ ہمارا برد نہیں چاہتے نہیں ہیں چاہتے یہی ہیں کہ ہم ہمارے ساتھ کوئی غلط نہ ہو کچھ بھی تو وہ ایک تو میں ایک لوٹی تھی اس کو بھی لے کے وہ تھوڑا سا سنسیٹیف تھے کہ اس کو کسی غلط راستے پہ نہ چلی جائے یا کوئی غلط راستہ نہ اختیار کر لے کیونکہ عمر کا تقاضی بھی ہوتا ہے بعض وقت تو بڑی شرگل کرنے پڑی بڑا یقین دلانا پڑا بہت سمجھانا پڑا پھر کہیں جا کے مجھے ایک گانے کی اجازت ملی مزک چیلنگی وہ بھی غلطی سے میں نے جب وہ لیٹر آیا تھا بخیل مار بھی میں نے بہت کھائی ہے اور چھتر بھی بہت پڑے ہیں مجھ کو وہ میں نے کھائی لیکن میں کہتے ہیں بڑوں کی مار بھی جو ہے وہ آپ کے کام آ جاتی ہے تو شاید وہ ہی ڈر تھا کہ میں جس کو کہتے ہیں کہ انسان ایک عمر کا ایک ایسا حصہ ہوتا ہے کہ چاہتے ہوئے بھی آپ کوئی غلط کام نہیں کرتے تو میں نے پھر اس چیز کو مدد نظر بھی رکھا کہ اگر میں اپنی عزت نہیں کرواؤں گی تو وہ اپنے گھر والوں کی کیسے کرواؤں گی تو پھر وہ کرتے 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 ایک گانے کی اجازت ملیں گی جیسے یہ گانے ہیں کہ اندر ایک برگی کھالو چلو چلو اندوجی بھی کھالنے چلو پھر روٹی کھالنے میرے ساتھ وہ ہوا وہ میں نے ایک سے شروع ہی چھپ کر کے مجھے میری ماں کی عادت کا پتہ تھا وہ نرم دل تو تھی لیکن سخت بھی بہت تھی لیکن جب وہ نرم ہوتی تھی تو بہت نرم ہوتی تھی تو میں نے پھر کہ چلو دوسرا بھی کر لیتے ہیں اچھا بس دوسرے کے بعد نہیں کرنا تم نے میں نے کہا چلو یہ میں آپ کو آج ایک بات آپ کے شو میں بتا رہی ہوں میں نے مجھے دیکھیں کیا عزاز حاصل ہوا اس وقت ایک پروگرام ہوتا تھا اسٹین پر سنگم ٹھیک ہے مجھے چالنگ تو جیت گیا میں جیت گئی میں تو جیت لیا وہ اچیفمنٹ ہو گئی ایک سنگم پروگرام تھا اور منیر سین صاحب کا گھانا ہی رانجا کا جنہوں نے مارن جی کے ساتھ گائے تھا تو یہ گانا میں نے منیر سین صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے گایا کیونکہ وہ بھی ایک اول جیسے ہم میرا بھی ایک نیا گانا جیسے ہیٹ ہو ری جان لی میں بات کرتی ہوں کہ اولڈ اور نیو کا کامبینیشن ہے تو اس وقت میں ینگسٹر تھی ٹینیجر تھی نہیں نہیں آئی تھی فیلڈ میں اور مجھے موقع ملا منیر صاحب کے ساتھ گانے کا اور وہ گانا اوریجنل ہی گایا بھی انہوں نے گوا تھا تو وہاں سے پھر میرے کریئر کا بقائدہ آغاز ہوا پھر فلموں کے طرف میرا رجان بڑھا